تصویر انیس سو سترہ جنوبی فلسطین میں لی گئی یہ کم عمر بچہ جسے ایک برطانوی سپاہی نے گرفتار کر رکھا ہے اور یہ ایک جنگی قیدی ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں یہ عثمانی فوج کا سپاہی ہے جسے فلسطین محاذ پر گرفتار کیا گیا یہ فلسطین کی حفاظت میں لڑتے ہوئے گرفتار ہوا یہ بھی کسی ماں کا لخت جگر ہوگا اس ماں کے چٹان جیسے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں اور کبھی چشم فلق نے ایسی ماں کے کلیجے بھی دیکھے ہیں کہ مجھے آج حضرت خنسہ یاد آگئی جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر امیر المومنین نے جب لشکر روانہ کیا تو وہیں پہ ایک بوڑی ماں اپنے چار بچوں کو لے کر آئی صبح مار کے ایک دن تھا میدان جنگ سجنا تھا اور شام کو حضرت خنسہ اپنے جوان چار لخت جگر کو یوں نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹا تم اپنی خوشی سے اسلام ڈائے تم اپنی خوشی سے یہاں حجرت کر کے آئے ہو رب زلجلال کی قسم جس کے سوا کوئی مابود نہیں جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے ہمیں دائمی زندگی کی طرف لوٹنا ہے اور بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے سے بڑا کوئی کار سواب نہیں نہ تو میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی چھوڑی نہ تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت کی تمہارا حسب نصب بے عیب بے داغ ہے تو میں نصیحت کرتی ہوں کہ صبح جب دشمنوں کی صفے مسلمانوں کے مقابل سافرا ہو جائیں اور جنگ میں آگ کے شولے دہکنے لگیں تو تم راہ حق میں تلوانے لہراتے ہوئے دیوانہ وار کود پڑنا اور کوشش کرنا کہ دشمنوں کے سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا اور میں تمہارے حق میں نصرت کی دعا مانگوں گی تمام فرزاندان اسلام یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے مادر محترم انشاءاللہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گی صبح جب میدان جنگ سجنے لگا تو ماں نے چاروں فرزندوں کو ان کی کھوڑوں کی مہارے ان کے ہاتھ پر دی اور رمزیہ شیر کہتے ہوئے ان کو روانہ کر دیا جب وہ نکل پڑے رزم گاؤں کی طرف تو ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ اے اللہ اے میرے مالک میرے پاس میری زندگی کا کل سرمایہ متائے حیات یہی تھا جو میں نے تیرے سپور کر دیا تیری رحمت کے حوالے پھر صبح چشم فلک نے وہ ندارہ بھی دیکھا کہ ان چاروں فرزندان اسلام نے ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس قدر جمع مردی اور برک رفتاری کے ساتھ گھوڑے دھڑائے کہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے حضرت اقبال نے فرمایا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میار جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے اور کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توب سے لڑ جاتے تھے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کی پروں کی پریں اُلڑ دی لیکن پھر دشمنوں نے گھیرہ ڈال کر ان چاروں فرزندان اسلام کو شہید کر دیا چاروں فرزندان اسلام نے شہادت کو یوں گلے لگایا کہ شہادت بھی ناز کرے اور جب پھر ان کی شہادت کی خبر ماں کو پہنچی تو اس ماں کا کلیجہ کس چٹان کی مانت ہوگا ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں یہاں آپ کے بچے کو ذرا سی تکلیف پہنچے تو ماں چیخ اٹھتی ہے کہ ہائے میرا لخت جگر ہائے میرا جوان بیٹا اور یہاں چار کی شہادت کی خبر پہنچی ماں نے کوئی نوہے نہیں پڑے ماں نے کوئی آہو بکا نہیں کی بلکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ میں ترا شکر ادا کرتی ہوں کہ تُو نے میرے چاروں بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کہاں وہ مائے رہی جو سلطان صلاح و دین ایوبی پیدا کر سکے دکھا دے تصور منظر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بدسرائی دوالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور شہادت ہے مطوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی